شہدہ اپنے مرومین میرے مرومین استاد صحیح صفت جعفر شہید عارف حسینی اور سید محمد اشرف سید کیسر عباس اور ان کے تمام مرومین کو اور پارا چنار میں تازہ شہید ہونے والے شہدہ کی روح کو پڑھ کر بخشتے کچھ لوگوں کا نام دیا گیا ہے دعای صحت کے لیے اور بھی بہت سارے منظور نظر مریض ہیں آپ کے بھی جتنے مریض ہیں ان سب کی صحت اور سلامتی اور شفایہ بھی کے لیے بلند تر صلاوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 حضر داران محترم مائے محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے خدا اندہ مطالع یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے میں بہت معذرت بھی چاہتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کیونکہ مجھے کہیں اور بہت دور پہنچنا ہے اور بہرحال جو بھی آپ کے حالات تھے جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی میں اپنے وقت سے کافی پہلے پہنچ چکا تھا خدا انشاءاللہ آپ کی حضر داری کو آپ کے آنے کو قبول کریں میں بہت زیادہ وقت دے نہیں بھاؤں گا نوکری ہے انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی ان کی بارگاہ میں کیفیت دیکھی جاتی ہے کربلا نے یہی درست دیا ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن امام کے ساتھ ہونا ضروری ہے تو خدا برحال جو دد دیر ارحم یہاں پر ہیں خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے عزت داران محترم کربلا 66 ہجری کا واقعہ نہیں کہ وہاں ہوا اور ختم ہو جائے کربلا وہ کاروان ہے کہ جو 61 ہجری سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا جو بھی نجات چاہتا ہے اسے اس کاروان میں آنا پڑے گا کیونکہ دنیا اپنی طرف کھیشتی ہے جو بھی اس نجات کی کشتی سے باہر ہے وہ برباد ہو گیا ہے اور یہی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال صفینہ تن نو کی طرح ہے اب صفینہ نو کیا ہے حضرت نو کی کشتی کیا کشتی تھی اور یہی فرمایا کہ مثال کس کی ہے صفینہ نو کی جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے لاؤ اب اگر آپ حضرت نو کی کشتی کو دیکھیں تو حضرت نو کی کشتی کس طرح بنی ہے کیا حالات تھے کیا چیز تھی کہ اس کشتی کو بنایا گیا بس تھوڑی دیر آپ کی توجہ کا طالب ہوں حضران محترم پروردگار نے حضرت نو کو طویل جو ہے وہ زندگی عطا کی اور اس میں سے بیان ہوتا ہے کہ ساڑھے نو سو نو سو سال تو وہ صرف تبلیغ کرتے رہے اور ہر روز تبلیغ کرتے تھے اور لوگ ان کی بات سننے کے بجائے انہیں اتنی عذیت کرتے تھے کہ وہ لہو لعان ہو جاتے تھے مگر پھر بھی انہوں نے تبلیغ کو چھوڑا کیوں کیونکہ انسان نہیں جانتا تھا اس کی بقاہ قسمیں ہیں انسان مثال آپ بچے کو کوئی بات بولیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا اب اس کو تو جتنی عقل ہے وہ بار بار وہی کرتا ہے مگر آپ اس کو کیوں سمجھاتے ہیں کیونکہ آپ اس کی سلامتی چاہتے ہیں ہماری بھی حالت بالکل ویسی ہے اللہ کے ولیوں کے آگے جب اللہ اپنے نبی کے ذریعے کوئی پیغام بھیج رہا ہے تو اس کا مقصد ہے تاکہ یہ انسان کمال پہ پہنچے جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے خالق جانتا ہے مخلوق کے لیے بہتر کیا ہے مگر مخلوق اپنی خواہشات میں جب لگی ہوئی ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتے حضرت نو ان کو کہہ رہا ہے ایک خدا کی عبادت کرو نہیں کرتے تھے الٹا حضرت نو کو عذیت کرتے تھے اتنی تخلیفیں دیں کہ حضرت نو نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروہدگار ان کا عذاب خدا نے کہا ان پہ عذاب بھیجے گئے مگر خدا نے پھر بھی اس عذاب کو ٹالا روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ پروہدگار نے جو ہے وہ حضرت نو کی طرف پھل بھیجے کھجور کہا اس کو کھائیے اور اس کی گھٹلیوں کو دفنا دیجئے جب یہ درخت بن جائیں گے تب ہم عذاب بھیجیں گے اب وہ جب درخت بن گئے بعض روایات میں کہ اس کو اٹھارہ سال لگے درخت بننے میں جب درخت بن گئے پھر کہا پروہدگار عذاب کہا نہیں اس پھل کو بھی کھائیے اور پھر اس کو دوبارہ زمین میں وہ دیجئے پھر وہ جب درخت بنیں گے پھر ہم اس طرح کرتے کرتے کئی سال گزر گئے خدا پھر بھی چاہتا تھا کہ میرے بندے ہدایت پا جائیں جب چار پانچ دفعہ کہتے ہیں ہو گیا سی سال سو سال کا عرصہ گزر گیا پھر خدا نے اس عذاب کو بھیجنے کیلئے کھا اور یہی درخت تھے کہ انہی کی لکڑیوں سے حضرت نو نے کشتی بنانا شروع کی اور جب یہ کشتی بن رہی تھی تو اس سے پہلے کوئی کشتی روئے زمین پہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ کیا ہے تو یہ کیا کرتے تھے یہ جب گزرتے تھے تو مذاک اڑاتے تھے تمسخور کرتے تھے یہ کیا ہے کہا عذاب آنے والا ہے یہ کہتے ہیں عذاب عذاب کھاں سے آئے گا کہا پانی آئے گا کہا پانی آئے گا تو یہ کیا کر رہے ہو کہا یہ نجات ہے تمسخور کرتے تھے سمجھ نہیں رہے تھے کہ اللہ کا ولی ایک کشتی بنا رہا ہے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے مگر جب عذاب آئے گا تو پتا چلے گا کہ سفینہ کسے کہتے ہیں رسول خدا نے کیا فرمایا میرے اہلِ بیت کس سفینہ تن نو سفینہِ نو ہیں ابھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس وقت بھی نہیں آیا ابھی بھی نہیں آتا لیکن ازدانِ محترم نجات اسی میں ہے شاید دنیا میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکن روزِ محشر سمجھ میں آئے گا کہ سردار و شبابِ اہلِ الجنہ کون ہے بھئی جنت میں جانے کے لیے ساری محنتیں ہیں نا تو جنت کے سردار کون ہے تو سرداروں سے بنانی تو پڑے گی قسیم النار والجنہ کون ہے جو جنت اور جنم کو تقسیم کرے گا کس نے کہا ہے ہم گھر سے لے کے نہیں آئے یہ اس زمانِ مبارک سے ادا ہوا ہے جسے لوگ نبوت کی بحیثت سے پہلے سے صدیق کہتے ہیں اور زالے و عطرم کشتی جب بن رہی ہو اور ولی یہ کہہ رہا ہو کہ عذاب آنے والا ہے تو جو ایمان لاتا ہے وہی کامیاب ہے اور یہ ہوا کہ عذاب آیا زمین نے پانی اگلا آسمان سے پانی آیا لوگ کشتی پہ سوار ہو جو سوار ہوئے وہی بجھ رہے ہیں اور یہی حتی حضرت نو کا بیٹا نہیں سوار ہوا قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ نو یہ تمہارا اہل نہیں ہے عزیزانِ مہترم تو کبھی پریشان نہ ہوا کریں اگر کوئی اہلِ بیت کی کشتی میں سوار نہ ہو جس کے اندر اہلیت پہی جاتی ہے وہی اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہوتا ہے یہ تو ہم اپنے اباؤجداد کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے ہماری تربیت ایسے کی کہ ہم اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو عزیزانِ مہترم اب یہ یہ پورا معاملہ یہ ہر دور میں چلتا آیا ہر نبی کو مشکلات ہوئیں اور یہاں تک کہ آخری نبی تشریف لائے اور اس کے بعد آپ کے سامنے دین کامل ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور پھر معاملہ لیکن ظاہر ہے دشمن جو انسانیت کا ہے جیسے قرآن بھی کہہ رہا ہے عدوب مبین ہے عاشقار ترین تمہارا دشمن ہے وہ ابلیس ہے ابلیس اصل دشمن ہے باقی اس کے کارندے ہیں ہر جگہ اب اسے کیسے برداشت ہوتا کہ آخری نبی بھی آ گیا دین بھی کامل ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہ تو جنت جلے جائیں گے یہ تو کمال پہ پہنچ جائیں گے پھر اس نے اپنی مشینری کو تیز کیا اور اتنا تیز کیا اتنا کام کیا کہ ممبر میں تو ممبر نہیں کہوں گا جس پہ وہ بیٹھا تھا کہ مسند پر آخر یزید جیسا شخص بیٹھ گیا اب آپ سوچیں پچاس سال میں ایسا کیا ہوا کہ امت خاموش ہے امت سو رہی ہے کہ ایسا شخص مسند پر آ جائے یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے ولی سے غافل ہو جائے جو اللہ کا ولی ہو روح زمین پر اسے جب چھوڑ دیا جائے تو یہ غفلت یہاں پہ لے آتی ہے کہ امت کے اوپر ایسا شخص آ جاتا ہے اور امت کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے کچھ لوگ تھے درمیان میں جو انہوں نے کہا کہ مولا آ جائیں مولا آ جائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن کیونکہ دنیا کی طرف کھچے ہوئے تھے اسی لیے امام کو بلا کر بھی امام کو پیاسا شہید کر دیا ظاہر ہے بلایا کس نے تھا کوفہ والوں نے بلایا تھا کوفہ والوں نے خط لکھے تھے امام بھی کوفہ کے غریب تھے کیا وجوہات ہیں میں بہت تیزی سے جانے محترم بہت ہی مختصر ہے دیکھیں ہم جس کشتی پر سوار ہیں اور ہمیں جو نجات دے گا وہ آخری امام ہے آخری امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں چاہے وہ سنیوں چاہے وہ شیعوں سب اس پر امان رکھتے ہیں کہ آنے والا شخص ایک ہی ہے تو اس ایک تک پہنچنے کے لیے کونسی چیز ہے جو آج ہم بھی بلا رہے ہیں اور آج آپ دیکھیں اس لیے بارالہ ہم کہتے ہیں کہ مجلسیں یہ سب کے لیے ہیں یہ کس تفرقہ نہیں ہے کوفرقہ نہیں ہے کیونکہ آنے والا سب کا ایک ہی ہے اس پر آئیں اور جمع ہوں تاکہ اس دنیا کو ظلم سے نجات دی جائے جیسے آپ کے سامنے فلسطین کے حالات ہیں فلسطین میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے امت مسلمہ جب تک متحد نہیں ہوگی فلسطینیوں کو نجات نہیں مل سکتی امت مسلمہ خاموش ہے اب آپ اب آپ سوچیں کہ اب کیسے لوگ تھے اس زمانے میں لوگ خاموش تھے تو آج آپ دیکھ لیں ستاون ملک ہیں کتنے خاموش ہیں ساری خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں دنیا کسی کو کرسی چاہیے کسی کو سٹیٹس چاہیے کسی کو دولت چاہیے ابن زیاد نے کوفہ میں جو مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں جنہوں نے بیعت کی تھی ان کی تلواروں کو سونے سے خرید لیا تھا تب ہی تو وہ فرزدک نے جب امام کو ملا تھا کیا کہا تھا مولا کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں عزیز علیہ مہد صرف صرف جذبات سے دین نہیں بچتا دین قرمانی مانگتا ہے دین خط مقدم پہ کھڑا ہونا مانگتا ہے دین معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا مانگتا ہے آپ بولے میں بہت اچھا ہوں میں اپنے گھر میں بہت اچھا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں آپ کی محلے میں برائی ہو رہی ہے آپ کی گلی میں آپ کے علاقے میں فساد ہے نشہ عام ہو چکا ہے بے حیائی ہے برائی ہے آپ اس پہ کبھی بولتے ہی نہیں ہے تو کیا یہ دین آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا جب امام ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ کہ جل سے جلد امام کا ظہور ہو تو آپ کیا سمجھتے امام آئیں گے تو کیا ہوگا مطلب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کو کوئی زمداری نہیں ہوگی آپ کی میری کوئی زمداری تو ہوگی نہ کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہوگا یا آپ بولیں گے نہیں مولا آپ خود ہی کر دیجئے ہم تو گھر بیٹے ہوئے ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کو اکیلہ چھوڑ دیا تو یہ مجلس اصل میں بیداری ہے تربیت کی جگہ ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں کسی اور پہ انگلی نہ توڑا ہے پہلے میں خود دیکھوں کہ میرا اور خدا کا رابطہ کیسا ہے میں خدا کی بارگاہ میں کس طرح ہوں کیونکہ جو خدا تک پہنچے گا وہی امام تک پہنچے گا اور جو امام تک پہنچ گیا نجات اسی کے پاس ہے اجزانِ محترم سیدو شہدہ کربلا کیوں آئے تھے دین بچانے کے لیے میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑا ہوں میں عمر بالمعروف کے لیے ونہی انمنکر کے لیے چھوڑا ہوں عمر بالمعروف نہی انمنکر اچھائی کی دعوت دینا نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے دوسری کو نصیت کریں برا لگ جاتا ہے باپ بیٹے کو نصیت کریں بیٹا دوسری دفعہ باپ کے سامنے نہیں آتا باپ کو کیا پتا زمانہ بدل گیا ہے اجزانِ محترم تو یہاں سب سے پہلے ہم اپنی دربیت کریں امام انسان کو تھلاش کر رہے ہیں سیدو شہدہ نے جب کاروان چلایا ہے ایک ایک شخص کا انتخاب کیا ہے راستے سے جن کو خط لکھے کون تھے ایسے گوھر کو امام حسین نے جمع کیا کہ کہنے کو تو کربلا میں دفن ہو گئے مگر آج بھی ان کے وجود کا نور ہمیں ہدایت دے رہا ہے اس صلاحیت کو پیدا کریں کیا کریں خوب انسان خدا کی بھارگاہ میں ہو خستات فاطمی نیا خدا ان کے درجات بلند کرے اجزانِ محترم ہم فرماتے تھے کہ تہران کے پاس قریب میں گاؤں میں ایک عالم دین رہتے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا خدا آپ کے جو عالم دین ہیں ان کو دولے ان کو سلامتی عطا فرمائے اجزانِ محترم ان کا انتقال ہو گیا بہت کام کیا انہوں نے گاؤں میں ان کے بعد ان کا بیٹا جو تھا وہ دو چار باتیں جانتا تھا وہ اپنی باپ کی جگہ پہ آگے بیٹھ گیا اس کو اتنے احکام بھی نہیں بتاتے بتاتا رہتا تھا کچھ عرصے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے کیونکہ اسے بہت ساری چیزیں پتا نہیں تھی اس نے لوگوں کو غلط بتائیں اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی کہ مجھ سے بربدگار غلطی ہو گئی دوسرے دن گیا مسجد میں جا کر ممبر میں بیٹھا کہا کہ میں اتنے عرصے سے کرتا رہتا تھا میں غلطی کر رہا تھا میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں مجھے معافی لوگ اس کی اچھائی پہ اس کو موٹیویٹ کرتے لوگوں نے اس کو مارا بچارے کے کپڑے چپڑے پھار دیئے اور اس کو باہر نگاہ دیا وہ نکلتے نکلتے شہر پہنچا پریشان تھا تو اس کی ملاقات ایک بہت پاک ہستی کوئی ایسی نورانی شخصیت سے ہوئی تو کہا کیا پریشانی ہے کہا ایسا ایسا ہو گیا وہاں پہ اس نے جا کے بولا تو جو استاد تھے ان کا میرے پاس تو وقت نہیں ہے بہت مصروفیت ہے یہ پھر وہاں پہ جایا تو پھر وہی شخصیت مل گئی تو کہا کہ کیا ہوا کہا ان کے پاس وقت نہیں ہے تو کہو ان سے کہو کہ جو نماز سے پہلے کا تھوڑی دیر کا وقت ہے اور فلانہ ہجرہ بھی خالی ہوتا ہے وہاں پہ تمہیں پڑھائیں جب اس نے وہاں جا کے یہ بات کی تو وہ وہ عالم دین جو تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس کو میرے اوقات سے کیسے پتا چلا خیر پڑھانا شروع کر دیا پڑھتے رہے پڑھتے رہے ایک دن گیا تو کہا آج درس نہیں ہوگا کتاب نہیں مل رہی تو یہ واپس گیا رستے میں پھر وہی نورانی سے شخصیت مل گئی کہا کیا ہوا کہا کتاب نہیں کہا ان سے کہو تمہاری کتاب رات کو مہمان آئے تھے فلانی جگہ رکھے چلے گئے اب جب اس نے وہاں جا گئے بتایا تو اس نے بولا یہ کون ہے جو میرے اوقات سے واقف ہے جو میری کتابوں سے واقف ہے عالم دین تو سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے یہ وقت کا امام ہے کوئی اور نہیں ہے تو اس نے کہا اس جوان سے کہ جو آپ کو میرے پاس بیشتے ہیں ان کو میرا سلام عرض کیجئے گا اور کبھی ان سے کہیں کہ ہمیں بھی زیارت کا موقع دے تو اس جوان دیکھیں جب تک امام خود نہ چاہے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے وہ جوان کوئی اجازت نہیں تھی وہ نہیں پہچان پایا جب اس نے جا کر یہ بتایا کہ استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا موقع دیں تو وہ کہتے ہیں امام نے ان کو کہا کہ ان سے کہو کہ جب مسلحت ہوگی تو ہم ملیں گے لیکن ہم تم سے راضی ہیں تو وہ حالِ مدین کو جب یہ پیغام ملا تو پھر وہ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے وہ جوان لڑکا بھی کبھی نظر نہیں ہے راز فاش ہو جائے تو پھر معاملہ اجزالِ محترم امام راضی ہو امام کیسے راضی ہو ہم امام کو کیسے راضی کرے آج جوان پریشان ہے یہ کروں وہ نہیں کروں یہ سنوں وہ نہیں سنوں یہاں جاؤں وہاں نہیں جاؤں فارمولہ آسان ہے کوئی بھی کام کرے یہ سوچیں کیا میرے اس کام سے میرا مولا راضی ہے یا نہیں ہے اگر راضی ہے بسم اللہ اگر راضی نہیں ہے تو میں نہ کروں اگر میں اپنے امام کو مسکراہت نہیں دے سکتا تو کم از کم اپنے امام کو رولاؤں تو نہیں ازانہ تم نجات اسی کے پاس ہے منجی عالم بشریت امام ہے کیونکہ اللہ کا نمہندہ ہے میں اور آپ نجات نہیں دے سکتے ہم پھسے ہوئے ہیں ہم کہیں نہ کہیں گرفتار ہیں کسی نہ کسی خواہشات نے ہمیں اپنے وجود میں ڈالا ہوا ہے ہم کیسے جائیں ہم تو اپنی زبان کے ذائقوں پہ بھی تک پھسے ہوئے ہیں یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے یہ لذت وہ لذت زبان کی لذت ہماری روک ہی نے رہی ہے کہ بھی بیٹھتے ہیں تو عقیبت شروع کر دیتے ہیں کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں جو تیسرا موجود نہیں ہوتا اس کی لئے اتنی برائی کرتے ہیں آنکھیں گناہوں کا شکار ہیں موبائل ہاتھ میں ووٹس ایپ انسٹاگرام فیس بک ٹک ٹاک انسان بھسا ہوا ہے گناہ کے لئے کہیں جانا بھی نہیں پڑتا آدمی کیسے نجات دے گا کسی خود نجات نہیں لے پا رہا خود پھسا ہوا ہے تو کون دے گا وہی دے گا جسے اللہ نے اپنا باقی رکھا ہوا ہے بقیت اللہ لکم خیر اللہ کا جو باقی ہے وہی تمہارے لئے خیر ہے عزیزانہ مہدرہ اس تک پہنچنا یہ مجلس اسی کے لئے اصل ازادار وہی ہے اصل وارث وہی ہے کربل آقا سید و شہدہ آئے اس لئے تھے کہ جو امت گمراہ ہو چکی تھی اسے بیدار کریں آج جو ہم خواب غفلت میں ہیں کون بیدار کرے گا وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی رسموں کے لئے سو سال بھی تھوڑے ہیں اور غر بننے کے لئے راحت کافی ہے ازادار اوھر خواہی اللہ عزیزانہ مہدرہ سلام اللہ اللہ عزیزانہ مہدرہ خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا بران میں ارشاد فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں جو توبہ کرے گا خدا نے اپنے دروازے کو اس کے لئے کھول کے رکھا ہے عزیزانِ محترم اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے میں دنیا چھوڑ دوں میں کنارے میں بیٹھ جاؤں میں کمرے میں بیٹھ جاؤں میں منگر دوں ایسا نہیں ہے عزیزانِ محترم بنی اسرائیل میں دو بھائیوں کا واقعہ ہے ایک بھائی اپنا سب کچھ اٹھا کر پہاڑوں پہ چلا گیا اور قلبے میں اوپر عبادتیں کرتا رہا ایک بھائی شہر میں بازار میں اس کی دکان تھی وہ ہی رہتا تھا ایک لکڑ آرہ جو ہر روز شہر سے پہاڑوں پہ جاتا تھا تو آیا اس نے کہا تم شہر جاتے ہو کہا کہا میرے بھائی کو جانتے ہو کہا کہا ایک چیز جب جا رہے ہو تو میں دوں گا میرے بھائی کو دے دینا تو اس نے چھنی اس میں آپ پانی یا چائے کی ذریعہ ہوتی ہے اس میں پانی نیچے نگل جاتا ہے اور چیز اوپر تو اس میں اس چھنی کے اندر پانی ڈالا اور پانی نیچے سے بھار نہیں نکلا کہا جاؤ یہ میرے بھائی کو دے کر آ جاؤ لکڑ آرہ پریشان ہے کہہ رہا ہے یہ عجیب موجزہ کرامت ہے پانی نیچے نہیں جا رہا بھائی کو جا کے دے دی جب بھائی کو ملی تو دوسرے دن بھائی نے بولا جب اوپر جانے لگو تو مجھے بتانا میں بھی تمہیں کچھ دوں گا اس کے بھائی نے روئی کپاس اس کے اوپر آپ کے انگارے رکھے جس سے کپاس جل نہیں رہی تھی کہا یہ جاؤ میرے بھائی کو دے کر آ جاؤ جب اوپر آیا تو پریشان ہو گیا وہ کہا میں ادھر عبادتیں کر رہا ہوں سجدے کر رہا ہوں یہ کرامت مجھے ملی میرا بھائی کیا کر رہا ہے جو اتنی اس کے اوپاس کرامت آ گئی ہے نیچے اترا اپنا سب کچھ لپٹ گئے بھائی کے پاس آیا بھائی کیا ہے یہ کیا ہے کہا وقت آنے پہ بدا چلے گا بھائی کے ساتھ تھا ایک دن دکان میں بھائی کسی کام سے چلا گیا کہا کہ تھوڑی دیر میری دکان پہ بیٹھ جاؤ اجزان مہدرم بریکٹ میں تنہا رہ کر کناہوں سے بچنا آسان ہے معاشرے میں رہ کر گناہ سے بچنا کمال ہے بازار میں چھوڑ گیا خاتون آئی کچھ لینے کے لیے سونے کی چیزیں تھیں مدھنی کیا تھا تو ایک خاتون نے کہا یہ کہ کہا جو مالک ہے وہ گیا گا ہے کہا اچھا مجھے بہرحال یہ چیز دکھا دے 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 وہ دینے لگا تو اس کی نگاہ خاتون کے ہاتھ پہ بڑھی جیسے ہی ہاتھ پہ بڑھی اور ہاتھ ٹچ ہوا تو پھر شیطان اندر نفوس کر گیا جیسے ہی شیطان نفوس کیا اور نیت خراب ہوئی چھلنی میں سے پانی نیچے گرنا شروع ہو گیا تو وہ بھائی فوراں آیا کہا دیکھ لیا کہا میں بازار میں کھڑا ہو کر خدا کی طرف توجہ رہتا ہو تم پہاڑ پر بھی اتنے مضبوط نہ ہو پائے عزیزان محمد کھمال یہی ہے کہ سب کچھ آپ کے آس پاس ہے اور آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیں گے پروردگار تو دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے عزیزان محمد یہی اگر یہ احساس وجود میں آ گیا تو پھر کبھی بھی گناہ نہیں ہوگا لیکن ذرا سا غافل ہو جائے انسان کوئی بھی نہ ہو اجتماع میں ہو کئی بھی انسان گناہ کرتا ہے عزیزان اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو امام سے دور کر دے گی مجھے نہیں پتا میں رات کو غلطی کر کے گناہ کر کے خدا نہ خواستہ لیٹوں فجر میں اٹھ پاؤں یا نہ اٹھ پاؤں نہ جانے کس حالت میں میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور امام کا ظہور ہو جائے اور میرے کان میں آواز نہ آئے امام حسین کربلا اس لیے آئے تھے کہ اپنے خون سے اسلام کے درخت کی آبیاری کریں تاکہ قیامر تک اس کی شاخوں کو کوئی کاٹ نہ پائے اور آج پوری دنیا میں امام حسین ہی کی وجہ سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں اور کون سا مکتب ہے جو بغیر دعوت کے سب کے لیے کھلا ہوا ہے کسی کا جلزہ یوں ہوتا ہے کسی کا جلزہ یوں ہوتا ہے حسین سب کے لیے دروازہ سب کے لیے کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو مولانا سارا سال مسجد میں نہیں آتے ہیں یہ مجلز میں آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں امام حسین کی مجلز ہے مولانا یہ لڑکے باہر کھڑے رہتے ہیں یہ صرف ماتم میں آتے ہیں کوئی بات نہیں ماتم بھی حسین کا ہے کچھ لوگ صرف نیاز کھانے آتے ہیں کوئی بات نہیں نیاز بھی تو حسین کی ہے اللہ بکبر یا رسول اللہ عزان مہدرم تو امام کا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے قریم ابن قریم ہے وہ جن کے گھروں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا کوئی ان کی بھارگاہ سے بھی غالیات نہیں جاتا بس ہم مہتاج ہمیں خدا نے یہ توفیق دیئے کہ نیام میں آئیں اور اپنے آنسوں سے اپنے وجود کو بھاگ کریں روایات ہیں کہ جو آنکھیں امام حسین کے لئے گریہ کرتی ہیں قیامت میں یہ آنکھیں مذکرا رہی ہوگی دنیا کی آنکھیں رو رہی ہوں گی مگر یہ آنکھیں گریہ نہیں کریں گی عزیز حالی مہت بس آپ خزیمت دی میں معذرت بھی چاہتا ہوں خدا انشاءاللہ بانیوں کے خلوص کو اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے بس یہ لٹا ہوا قاروان کوفہ سے جل چکا ہے اور آہستہ آہستہ شام کی طرف روان دمائے پہلے بھی اس قاروان میں لوگ موجود تھے ابھی بھی موجود ہیں پہلے شان یہ تھی کہ قاروان کو لے کر چل رہے تھے اب سر نیزوں پر ہے اور وہ جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور گلے میں توک ہے وہ اس قاروان کو لے کر گلے گلے کچھا کچھا گرمی کی شدت اتنی ہے کہ جب توک کو ذرا سا ہٹایا جاتا ہے صورت صاحب دیتے رہے میں اپری نوکری کے لیے یہاں آیا رہا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اس قاروان میں ساتھ ساتھ چل رہی ہے خاموش رہے وہ بچی بول نہیں رہی کیوں نہیں بول رہی آئیے روزیں آشورہ چلتے ہیں جب امام کی سواری چل رہی تھی دیکھا کوئی روک رہا ہے دیکھا ایک بچی ہے جو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے امام نیچے اترے بچی نے بہت گریہ کیا کہا بابا مدینہ واپس لے جائے مدینہ واپس چھوڑ آئے امام نے کہا بیٹا دے روئی ہے لیکن کچھ بچی سے کہا بچی غاموش ہو گئی خاموش بچی خاموش بابا چلے گئے جو ہوا روزیں آشورہ آپ جانتے ہیں شام غریبہ آئی بچی مل نہیں رہی جب بی بی جینب نے بچوں کو دیکھا نہ کہاں ہیں تو دیکھا بچی غائب ہے دیکھا مقتل میں ایک سر بریدہ بدن پر سو رہی ہے تاریکی ہے اندیرہ ہے رات کا وقت ہے مقتل میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا بدن کس حالت میں ہے کسی کو نہیں بتا لیکن سو رہی ہے بی بی نے بیٹا آپ کیا کر رہی ہیں کہا بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی خوپی میں سو رہی ہوں کہا آپ کو کیسے پتا یہ ہے آپ کے بابا کا سیدھا ہے کہا ہمیں تو رات کی تاریکی میں بابا بابا کر رہی تھی دو ہاتھ بلند ہوئے الیہ الیہ بس عزا داران بس یہ شامِ غریبہ گدر گئی یارہ محرم گدر گئی بچی ساتھ ساتھ ہیں کئی مقام پر بی بی زینب نے اپنے بھائی کے سر کو اشارہ کیا بھائی یار مجھ سے بات نہیں کرتے بچی سے تو بات کر رہا ہے خاموش ہے شام کے دربار ہمیں بچی پہنچی ہے بس توڑی دیر آپ سے التماع سے دعا بچی شام کے دربار میں اپنی خوبی کے پیچھے چھپ کے گڑی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ یزید کیا کر رہا ہے چھپ چھپ کے دیکھتی ہے اس لائین کے ہاتھ میں چھڑی ہے وہ وہ لب جس پر رسول بوسا دیتے تھے خدا آپ کو عجب خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے بی بی شفاعت فرمائے بس شام کا زندان آیا رات کو بچی جو خاموش تھی خاموشی ٹوٹ گئی بابا 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 جب آواز پہنچی نہ کہا کیا شور ہے کہا بچی ہے بابا بابا کر رہی ہے کہا جاؤ اس کو بابا دے دو کسی بیٹی کو ایسے بابا نہ ملے تشتایا جیسے ہی کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا خاک میں اٹی ظلفیں ہیں چہرے پر زخموں کے نشاہ لبوں پر تازہ چھڑی کے نشاہ تھے بچی نے ہاتھ بگڑا بابا کے لبوں سے لب ملائے اور وہ خاموشی ختم بابا آپ کے جانے کے بعد خہموں کو آگ لگ گئی بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا بابا انہوں نے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھے تماشے بارے بابا اگر یہ گوش وارے مانگتے تو میں خود دے دیتی بابا بابا کرتے بچی خاموش ہو گئی ایک طرف سر ہے ایک طرف بچی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَيْهِ رَبْ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ وَسَعْيَ عَلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبٍ جَنْ قَلَبٍ پرودگار تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے ناصر و ان کے مددگاروں میں شمار فرما پرودگار جہاں بھی مجلس ماتم جلو سے ان کی حفاظت فرما امت مسلمہ کو اتحاد کے ساتھ فلسطین کی مدد کی توفیق عطا فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استقام عطا فرما اللہم ارزکنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاة و فی الاخرہ